سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برج میزان لبرا آپ لوگوں کی جو پڑھائی ہے چاند کو دیکھنے کے وہ ہے سورہ قریش اچھا سب سے اہم جو بات ہے یہ بتا دو آپ کو اگر آپ کو سورہ قریش پڑھنی پڑے گی اس کو پڑھنے کا طریقہ یا تو آپ سپارہ اوپر لے کے جائیں گے یا پھر آپ موبائل میں دیکھیں گے اگر آپ موبائل میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے گا آپ کو موبائل کو گیلا ہاتھ مار کے اس کے پہلے پاک کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ موبائل پالیت ہوتا ہے تو موبائل کو آپ نے پاک کر لینا ہے پاک کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سورہ قریش اوپن کر لینی ہے اب آپ نے وضو کرنا ہے چاہے رمضان ایک ہو چاہے دو ہو یا نہیں آپ کو پتا ہو کہ آپ جب چھت پر جائیں گے یا چاند دیکھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو چاند نظر آ جائے گا چاہے کسی کو پہلے بھیج کر پتا کروالے کہ چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں پھر آپ نے وضو کر کے اس جگہ پر جانا ہے جا کر آپ نے چاند کو دیکھنا ہے چاند کو دیکھنے کے فوراں بعد آپ نے سورہ قریش کو دیکھنا ہے کیونکہ قرآن مجید کی زیارت کرنا ضروری ہے اچھا دیکھ کر اس کے اوپر انگلی رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے یاد رکھیے گا انگلی رکھ کر جیسے بچے پڑھتے ہیں تو سورہ قریش پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے پہلے آپ نے چاند کو دیکھ کر ڈائریکٹ آپ نے قرآن مجید کی ادارت کرنی کسی اور چیز کو نہیں دیکھنا اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی اور دعا کا طریقہ یہ ہے دعا کرنے سے پہلے دعا کی طریقے کو اصل سمجھ لیں یہ دعا آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے کرنی ہے کسی اور کے لیے نہیں کرنی یعنی اگر مرد مانگ رہا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرے گا اپنی بیوی بچوں والدین کے لیے نہیں کرے گا اگر عورت مانگ رہی ہے تو عورت جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے مانگے گی اپنے شوہر اپنے بچوں اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں مانگے گی اس کی رزن بتانے لگا ہوں اچھے سے سمجھ لیجئے گا عورت جب مانگے گی تو ظاہر اس کے بیٹے ہیں کمانے والے اور اس کی اس شوہر ہے کمانے والا ذریعہ وہی ہے اگر اپنے دولت مانگی ہے تو انہی کے ذریعہ نہیں تو آٹومیٹکلی ان کا کام چل جائے گا اگر عورت مرد مانگ رہا ہے تو ذریعہ وہ خود ہے پیسے کا مگر کما تو اپنے بچوں کے لیے رہنا اپنے بچوں کے لیے ہی مانگ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ جب کمائے گا تو آٹومیٹکلی اس کے بیوی بچے خوشحال ہو جائیں گے والدین خوشحال ہو جائیں گے تو ان کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جو دعا کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیں درود ابراہیمی پھر الہم شریف اور پھر دعا کرنی ہے آپ نے اپنے رب العزت کی ذات سے یہ کہنا ہے کہ اے رب العزت اس رمضان المبارک کے نئے چاند کے تفیل اس پہلے دن کی تفیل میری زندگی کو آسائشوں سے بھر دے میری مجھے بے شمار دنیاوی دولت اطاف فرمائے صاف کہنا ہے دنیاوی دولت اطاف فرمائے مجھے بے شمار دنیاوی عزت اطاف فرمائے رب العزت ہر کسی کو میری تابعہ کر دیں رب العزت ہر کوئی میری عزت کرے تو اس طرح کر کے آپ نے اپنی ذات صرف اپنی ذات کے لیے اور بے شمار اپنی ذات کے لیے دعا کرنی ہے اور پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مکمل کرنی ہے یاد رکھئے گا دنیا کی دولت ہوگی تو اس سے نیکیاں بھی کماؤ گے اور اسی سے آخرت بنے گی اگر دنیاوی دولت نہ ہوئی تو آخرت بھی کیسے بنے گی اتنی وہ بھی نہیں بنتی تو دنیاوی دولت ہر چیز کے لیے ضروری ہے دنیاوی دولت گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دنیاوی دولت ہو تو بندہ قتل و غارت یہ وہ نہیں کرتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اللہ کی ذات نے دلوں پر کفل لگائے ہوئے ہیں ان کا آپ چھوڑ دیں میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے تو میرے رب العزت کا کرم دیکھئے گا کہ کتنا عالی مہینہ آپ کا گزرے گا اور آنے والا وقت اس مہینے کے تفیل کر کے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ